فیس بک کے سارے دوستوں کو ہمارا سلام کل یونائیٹڈ نیشن اسمبلی میں ہندوستان اور پاکستان کے وزرائی خارجانے تکاریر کی ہم کشمیرے میں کہیں گے کہ پام پام کرخپان میں لکھ لکھ کرخپان میں آپ نے صرف ایک دوسری پر عظامات آئیت کی ہے ہماری سفرنگز کا خیال نہیں کیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ جہاں پاکستان نے کشمیریوں کے مشکلات ان کی قرمانیوں کی بات کی محبت قسمتی سے سوشمہ سوراج صاحبہ نے تاریخ کو مسک کرنے کی کوشش کی all what we want to tell سوشمہ سوراج جی and government of india that we the people of the government of kishmir we are not your enemies we wish india to prosper but we want to ask you something it is good that you had every right to highlight about achievements of india یہ سوشمہ سوراج جی آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اکمہ مجھتا میں بتا دیں کہ ہندوستان نے اجبلہ سکی میں کیا حاصل کیا صبح کی سکی میں کیا حاصل کیا کتنے bank accounts کھول دیے کس تیزی کے ساتھ رقی کر رہا ہے that's your right موڈی جی کی achievements آپ نے بول دیں you have every right to tell the world کہ موڈی جی نے کیا 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 لیکن ہمیں افسوس ہے جب آپ نے یہ ماہ پر یہ کہا کہ ہندوستان کو کشمیر میں terrorism کا سامنا ہے بغاوت کا پاکستان کی شہفہ سامنا ہے اور آپ نے سارے کشمیریوں کو پاکستانی ایجنٹ دہشتگرد کہہ کر اصل مسئلے سے توجہ ہٹنے کی کوشش کی آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ چلائیں کہ یہاں پر ملٹرنٹوں کے حملے ہوتے ہیں یہاں پر آپ کے بقول پاکستانی شہر پسند آپ کے لئے مشکلات کھڑی کرتی ہیں لیکن اچھا رہتا سچما سورا جی اگر آپ نے اقویم مجدہ میں یہ بھی بتایا ہوتا کہ آپ کی فوج اور پولیس نے کس طرح کشمیریوں کا جینہ حرام کیا ہے ہم آپ کی تعریف کرتے اچھا رہتا اگر سچما سورا جی آپ نے یونائٹڈ نیشن میں یہ بھی بتایا ہوتا کہ صرف پچھلے ایک سال جب آپ نے اسے پیچھ کی اور آج کی تاریخ کے درمیان آپ کی فوج نے کتنے لوگوں کو پیلٹ مار مار کر اندھا کیا اچھا رہتا اگر آپ نے یہ بتایا ہوتا کہ یہاں پر کتنے لوگ جام بھاگ ہوئے پچھلے ایک سال کے درمیان اچھا رہتا کہ اگر آپ یہ بتاتے کہ آپ کی فوج پولیس اور سیار پیف نے کتنے سینکڑوں کشمیریوں کو اندھا کیا اچھا رہتا اگر آپ میں اتنی اقلاقی حمد ہوتی کہ سچما سورا جی آپ یونائٹڈ نیشن میں یہ کہتی کہ آپ نے کس طرح سے جمہور کشمیری کے مسئلے کو سنتالی سے آج تک جائلیوٹ کیا سچما سورا جی صاحبہ اچھا رہتا اگر آپ یونائٹڈ نیشن میں یہ بھی کہتی کہ ہندوستان نے کس طرح کشمیریوں کے ساتھ بیمانیاں کی ہیں دو کے بازیاں کی ہیں اچھا رہتا اگر آپ یونائٹڈ نیشن میں یہ بھی کہتی کہ آپ کے پاس کشمیری مسئلے کا کوئی حل نہیں اور اسی لئے آپ نے پینتیسے اور تین سو ستر کو بھی سپریم کورٹ کے راستے سے ڈرائڈ کر کے کشمیریوں کو ذریعہ کرنے کا کام شروع کیا ہے اچھا رہتا جہاں آپ نے پاکستان کو گالیاں نکالی کشمیری اسکر پسندوں کو گالیاں نکالی بہت ہی اچھا رہتا اگر آپ یہ بھی بتاتی کہ عارضی علاق کے بعد تب سے آج تک آپ نے کس طرح اپنی اخلاقیات کی اپنے وعدوں کی اپنے ماہدوں کی اپنی اکین دہانیوں کی دریعہ اڑا دی اچھا رہتا اگر آپ نے وہاں پر یہ بھی بتایا ہوتا کہ آپ نے کس طرح کشمیریوں کے ساتھ مختلف مراحل پر مشوازگات کیا اچھا رہتا اگر آپ یونائٹڈ نیشن میں یہ بھی کہتی کہ اگر افسفہ کی گندی کتاب the dirtiest book of افسفہ اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہوتی تو کشمیر پر آپ کا کنٹرول نہیں رہتا اچھا ہوتا اگر آپ یہ کہتی کہ آج ہمیں لوکل بارڈی زد پنچائد کے لیے وہاں کوئی امیدوار بھی نہیں بند رہا ہے میڈم سشما سورا جی اچھا رہتا اگر آپ یہ بھی بتاتے یہ بھی بتاتی کہ کشمیر کے لوگ انصاف کے لیے کس طرح دردر کی ٹھوکنے کھاتے ہیں اچھا رہتا کہ اگر آپ نے یہ بھی بتایا ہوتا کہ کس طرح آپ کی فوج یا ہیومن شیلد کے طور لوگوں کو استعمال کرتی تھی اگر آپ میں دم ہوتا دیانداری ہوتی سنسیٹی ہوتی ویجن ہوتا آپ اعتراف کرتی کہ کس طرح لنگیٹ کے پچاس سے زیارہ گاؤں کے لوگوں کو آپ نے مختلف مراہد کے دوران چوتھا برسوں تک بے گار پر لگائے رکھا اچھا رہتا اگر آپ نے یہ بھی کہا ہوتا کہ آپ نے کس طرح میجر گگوئی کو ایوارڈ سے نوازا اچھا رہتا اگر آپ یہ کہتے کہ آپ نے کس طرح میجر آتٹی کو بھی ایوارڈ سے نوازا اچھا رہتا کہ آپ نے کس طرح جمہوں کشمیر پولیس میں جو کالی بیڑے ہیں جنہوں نے لوگوں کا قتل کیا ہے جنہوں نے ماں کی گودیں کالی کی ہیں کوئی دوسرا راستہ نہیں ہم آپ کے دشمن نہیں اور ہمیں اس بات پر افسوس ہے جب آپ بار بار یونیٹی نیشن میں پرمنٹ میمبرشپ کی درخواست کرتے ہیں آپ کو پرمنٹ میمبرشپ ملے ہم اس کے دشمن نہیں لیکن ہمارا آپ سے سوشمہ سورائی صاحبہ سیدھا سیدھا سوال ہے کہ اگر آپ کو اقوی مجددہ کی قراردادوں پر بروسا ہی نہیں ہے اگر آپ اقوی مجددہ کے فیصلے ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں آپ کوئی دوسرا راستہ کلیم پرمنٹ میمبر آپ یونیٹی نیشن ہم آپ سے یہی گزارش کریں گے کہ آپ پاکستان کے ساتھ دشمنی کا جو نزلہ ہے وہ کشمیریوں پر گرانا بند کر دیں اور کشمیر کے لوگوں کو سرحت کے دونوں طرف رائے شماری کا حق دیں تاکہ ایک ہی بار ہمیں انصاف کے تقابل کے مطابق کشمیر مسئلے کا خل نکل آئے اس ہوئی پاکستان پديو ن Louise مزید پاکستان مزید نکشک نکشل everyone انٹائر ورلڈ کمیونیٹی. We are not seeking a resolution on communal lives. We are just reminding you that you should fulfill the right to select determination which you had promised to us. We should implement your resolutions. Please don't hide behind your animosity with Pakistan and destroy our future. ہم دبنے اور جکنے والے نہیں ہم صرف چاہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو ہم آپ کے دشمن نہیں ہو سکے تو ہماری باتوں پہ گور کیجئے گا. آپ سب کا بہت بہت سکریا.